بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ملک فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے فلسطین اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا جس کے بیشتر عصے پر اب اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی ہے 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کلاتا تھا جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس علاقے پر قبضہ جمع لیا 1948 میں یہاں کے اکثر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی تھی اور اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا اور اس پر بھی 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر عیسائیوں مسلمانوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس ہے ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کرنا وقت بولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ تک نوٹفکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکیں ناظرین اگر فلسطین کی جدوجہد آزادی کی بات کی جائے تو یہ ایک لمبی داستان ہے آزادی کی یہ جدوجہد بہت پرانی ہے اس جدوجہد میں فلسطینیوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں دنیا کی ہر زبان کے عدب میں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت یحشیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمروں کی سرزمین بھی کہلاتا ہے ناظرین حالی میں عالم اسلام پر قیامت ڈھا دینے والی خبر سامنے آئی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن جس کو گوگل کہا جاتا ہے اس میں فلسطین کا نقشہ اب موجود نہیں ہے ناظرین سب سے پہلے یہ تنازہ دوہزار سولہ میں سامنے آیا تھا گوگل کے نقشے میں فلسطینی علاقوں کو ایک لکیر کی صورت میں دکھایا گیا ہے جس کا مطلب یہ کہ یہ متنازہ علاقہ ہے گوگل سرحدی تنازات میں پڑھنے سے اعتراض کرتا ہے پانچویں صدی سے اس علاقے کے لیے فلسطین کا نام مستقل طور پر استعمال ہوتا تھا جبکہ اب اس کی جگہ اسرائیل کا نقشہ موجود ہے اس نقشے میں فلسطین اب ایک الگ ریاست نہیں بلکہ اسرائیل کا حصہ ہے انٹرنیٹ کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل اور امریکی کمپنی ایپل نے فلسطین کی تاریخی اور جغریفیائی حیثیت ختم کر کے یہ نقشہ جاری کیا ہے ناظرین اس نقشے میں فلسطین اب ایک الگ ریاست نہیں بلکہ اسرائیل کا حصہ ہے جس میں فلسطین کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے اگر آپ گوگل کے سرچ بار میں فلسطین لکھیں گے تو فلسطین نہیں دکھائی دے گا بلکہ فلسطین کی جگہ اسرائیل دکھائی دے گا اس نقشے میں غزہ اور فلسطین کی حدود کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے جس پر نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ عالم اسلام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملیں گے اسی طرح کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ